بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اللہ اخلاق شکر ہے کہ آج ہم درس بخاری کی سلسلے میں دوسری حدیث کا آگاز کرنے جا رہے ہیں دوسری حدیث جو امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب بادل خلق میں لائی ہے کون تعالیم ہیں جو مطن پڑے موسیقی 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 سو فیصد نمبر مطن کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ قبول کرے اور زیادہ سے زیادہ علم نافع آتا کرے اس طالب علم کا مطن پڑھنا مجھے بہت پسند آیا رہا ہے خاص طور پر اس کا جو مخرج ہے اور عراب دونوں بہت خوبصورت تھے عراب ہر جگہ درست تھا پھائیو کن لیمونی میں تھوڑی سی دقت اس کی زبان پر ظاہر ہوئی لیکن پڑا وہ بھی درست تھے اور پھر جو حروب کے مخارج تھے الحمدللہ بہت بہترین مخارج عدا کیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ حدیث زبانی حفظ نہ ہو تو اس کو حفظ بھی کر لیں اور میں آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ اس حدیث کو ہم حفظ کرنے کی کوشش کریں اور آج اس کا مطن انشاءاللہ عراب کے ساتھ ورسپ گروپ میں بھی جائے گا تو جو طلبہ ہمیں فالو کرتے ہیں ورسپ گروپ کے ذریعے یا آن لائن ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس حدیث کے مطن کو حفظ کریں الامام بخاری رحمہ اللہ اس دوسری حدیث میں جو پہلے حدیث ہم نے پڑھی تھی امام بخاری رحمہ اللہ لینے انمالا مالو بالنیات کی حوالی سے لائیاتها آج دوسری حدیث ہے قَالَ امام بخاری رحمہ اللہ حدیثنا عبداللہ بن یوسف قَالَ اخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حِشَام ابن عُرْوَتَا عَنْ عَبِهِ عَنْ عَعِشَةَ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ ان الحارث ابن حشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَال یا رسول اللہ میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا یہ یا رسول اللہ پڑھے گا یا یا رسول اللہ پڑھے گا لیکن اس جگہ بھی اس نے صحیح پڑھا یا رسول اللہ كیف يأتیك الوحی فقال رسول اللہ صلی اللہ احیانا يأتینی مثل صلسلت الجرس وهو اشدده علي فيفسم عنی فقد وعید عنه ما قال واحیانا يتمثل لی الملک رجلا فيکلمني فاعیما يقول قالت عائشة رضی اللہ عنها وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوحی فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْسِمُ عَنُهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَا يَتَفَسَّدُ عَرَقًا الْإِمَامَ الْبُخَارِ رَحْمَهُ اللَّهِ أَوْرَدَ هذا الحديث في كتابِ بَادِ الْوحِي وَالْإِمَامِ المسلم رحمه الله في كتابِ الْإِمَان بَابُ بَادِ الْوحِي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كَمَا رَوَاءَ هذا الحديث غَيْرُهُ مِنْ عَيْمَدِ الْحَدِيث الحمدلللہ ہم نے مطن پڑھا اعراب سنا اور ہم امید کریں گے کہ سارے لوگ اس اعراب کی اور اس مخرج کی اس حدیث کو پڑھتے وقت رعائد کریں اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث کی اسناد پر بحث کریں اور اس کے مطن کو جو ہے اس کی شرح کریں میں سرسری طور پر اس حدیث کا معنی اس کو ترجمہ کہتے ہیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو یہ حدیث سمجھنا اور آسان ہو جائے امام بخاری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدالللہ بن یوسف نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے اور وہ روایت کرتے ہیں حشام ابن عروہ سے حشام ابن عروہ اسے روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر اپنے والد یعنی حشام کے والد عروہ حشام اپنے والد عروہ بن زبیر سے اسے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنی خالہ عروہ اپنی خالہ ہماری اور آپ کی ماں ام المومینی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں میں نے بتایا عروہ اپنی خالہ سے اس لئے کہ عروہ جو ہے اسمہ کا بیٹا تھا ابھی ترجمے میں آئے گا انشاءاللہ عروہ اپنی خالہ عائشہ ام المومینی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سأل رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا فقال تو کہا پوچھا اور کہا کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیسے آتی ہے آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے آپ کے پاس وحی آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے کیسے آتی ہے کیسے آتی کل وحی اور وحی آپ نے سنا پہلے وحی کس کو کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سوال کے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کیا احیانا کبھی کبار بسا اوقات یا تینی آواز نہیں آ رہی ہے زیادہ آ رہی ہے یا تینی کبھی کبار میرے پاس آتی ہے وحی مثل سلسلت الجرس گھنٹی کی جنکار گھنٹی کی جو آواز ہوتی ہے اس جیسی آواز آتی ہے سلسلت الجرس گھنٹی کی آواز اس کی طرح مجھے کبھی کبار وحی آتی ہے وَهُوَ عَشَدُّهُ عَلَيْهُ اور یہ کیفیت کہ گھنٹی کی آواز اور گھنٹی کی جنکار کی طرح مجھے سنائی دیتا ہے یہ مجھ پر سب سے سخت گزرتا ہے یہ کیفیت مجھ پر سب سے سخت گزرتی ہے فَيُفْسَ مُعَانِّ پھر یہ کیفیت ہٹا دی جاتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے خال یہ ہوتا ہے وَكَدْ وَعَعَيْتُ عَنْهُمَا قَال میں اس فرشتے کی یا وہ جو گھنٹی کی آواز ہے یا جو کچھ میں نے سنا ہوتا ہے اس کو میں یاد کر لیتا ہوں محفوظ کر لیتا ہوں جو کچھ اس نے کہا ہوتا ہے وَاَحْيَانًا يَتَمَّثَلُ لِيَا الْمَلَكُ رجلًا اور کبھی کبار ملک فرشتہ اور ہم مراد ہیں حضر جبریل علیہ السلام کبھی کبار یہ فرشتہ مجھے انسان کی شکل میں رجلًا مرد کی شکل میں میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے فَيُكَلِّمُنِي پس میرے ساتھ کلام کرتا ہے پس میرے ساتھ بات کرتا ہے فَعَعِي مَا يَقُولُ پس میں یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے قَالَتَ عَائِشَةُ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے وَلَقَدْ رَائِتُهُ اور یقیناً میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو او کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رسول کی طرف وَلَقَدْ رَائِتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحِي میں بسا عوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی کہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ انتیاہی کلاکے کی سردی میں کلاکے کی سردی کے دن سخت سردی کے دن سخت سردی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی فَيَفْسِمُ عَلُمُ پھر وہ اس سے کٹ جاتی تھی اس کا سلسلہ کٹتا تھا وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيْتَفَصَّدُ عَرَقَا حال یہ ہوتا تھا کہ آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جائے کر دی تھی پسینے سے شرابور یعنی پسینے پسینہ ہی پسینہ آپ کی پیشانی مبارک سے بہتا تھا یا تفسد ہو یسی لوگ کے معنی میں بہتا تھا پسینہ چھوٹتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اغدس سے ان کے چہرے اطور سے ان کی جبینِ مبارک سے پسینہ چھوٹتا تھا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کیونکہ جو وحی نازل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی محمولی بات نہیں ہے وہ قول ثقیل ہے وزندار اور بھاری بھاری ذمہ داری ہے تو کلام اور وحی کا ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے سے شرابور کر دیتا تھا کہ اس وحی کے نتیجے میں آپ پر کتنی بڑی ذمہ داریں اللہ دی جاتی تھی اور آپ کی امت کے لئے کیسے کیسے احکامات آتے تھے تعلیمات آتی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی یہ جو مختلف قیفیتیں ہیں وحی کی جو مختلف صورتیں ہیں یہ آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ آنور سے آپ کی جبین مبارک سے وحی کی سنگینی اور وحی کی ثقل اور وحی کے بھاری پن سے ان کے ہاں پسینہ جو ہے بیہ پڑتا تھا اس حدیث میں دو طرح کے دو طرح کے واحی کی صورتیں اس سے ظاہر ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان پر بحث کریں اور اس حدیث کے فوائد لیں پہلے ہم تھوڑا سا وقت اس کی سند اور اس کے روات اور اس کے رجال پر صرف کر دیں امام بخار رحمت اللہ علیہ کی سندوں کی یہ خاصیت ہے کہ اس سلسلے میں امت کی اتنی بڑی شخصیتیں ہیں کہ جیسے وہ سلسلے ذہب ہو سونے کی زنجیر ہو اعلا عارفہ مستند سقہ سبد اعیم الكرام امام بخاری کی سند میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کی حدیثوں کی صحت کا میعار دوسری کتابوں کے مقالعے میں انتہائی بلند ہو جاتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں امام بخاری کا استاد اس حدیث میں کون ہے جاباس عبداللہ بن یوسف یہ عبداللہ بن یوسف تنیس ہی ہے عبداللہ بن یوسف تنیس ہی امام بخاری کے استاد بہت بڑے استاد یہ وہ عظیم استاد ہے امام بخاری کے جو امام مالک کے فن کے ماہر ہیں امام مالک کی معتہ کے ماہر ہیں اور امام بخاری نے معتہ امام مالک کو اسی عظیم استاد سے سنا عبداللہ بن یوسف تنیس ہی ابو محمد الکھلائی دمشق کے اصل میں رہنے والے تھے لیکن بعد میں یہ وہاں سے مصر منتقل ہو گئے تھے اور یہ تاریخ میں بہت ہے مصر کے لوگوں کا دمشق کے لوگوں کا مصر میں جیسے عبدی تیمیہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی پہلے دمشق میں اور پھر مصر میں بہت سے آئیم حدیث کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان دونوں علاقوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی دونوں جگہ اکثر جو ہے وہ ان علاقوں میں منتقل ہوتے تھے تو عبداللہ بی نیو اس پر تینیس ہی یہ جو تینیس ہے اس کی طرف یہ منصوب ہو گئے مصر میں جا کر کے یہ تینیس بنیادی طور پر اس گاؤں کا نام ہے جو تینیس بڑھاں بڑھنو کے نام سے مشہور ہے مصر میں ایک گاؤں ہے جہاں یہ بسے تھے اس گاؤں کا نام ہے تینیس اور تینیس تھے نوح کے پوتے تینیس ابن حام ابن نوح تو عبداللہ بی نیو اس پر تینیس ہی تینیس ہی نسبت اس کو کہتے ہیں نسبت جیسے کوئی دہلیوی ہوتا ہے کوئی مدنی ہوتا ہے کوئی مکی ہوتا ہے اسی طرح تینیس ہی تینیس بستی کی طرح امام مالک کی معطہ میں سب سے زیادہ سقہ اور مضبوط راوی تھے دسویں طبقے کے بڑے لوگوں میں سے ان کی وفات دو سو دس ہجری میں دو سو دس ہجری میں ان کی وفات ہوئی امام ابن حجر نے ان کی جلالت شان کے لئے تعدیل کے الفاظ کے سب سے بڑے مبارک الفاظ استعمال کیے ہیں سقتن متقن یعنی جرہ تعدیل میں تعدیل میں جو بڑے بڑی جو توسیق ہوتی ہے وہ تو یا کہتے ہیں سقتن حافظ یا سقتن سبتن یا سقتن متقنن تو بہرحل یہاں پر سقتن متقن کہا گیا ہے یہ تعدیل کے بڑے طبقے کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی یہ بڑے طبقے کے محدث اور امام تھے تو ان کے عبداللہ بن یوسف نے سنا مالک بن عانس امام دار علیہ جلہ سے تو پہلی روایت میں امام بخاری نے اپنے استاد مکی کو لائے حمیدی کو اور دوسری روایت لائی امام مالک کی امام ابن حجر اور دوسرے چارین حدیث نے کہا ہے کہ امام بخاری کتاب بدل وحی میں پہلے حمیدی کا اور پھر مالک کا کہہ کر کے یہ ہمیں بتلانا حدیث روایت لاکر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ واحد جو نازل ہوئی یہ پہلے مکہ میں نازل ہوئی اور پھر اس کا دائرہ کار بڑا مدینہ تک اور مدینہ کے استاد امام مالک کو تقدیم حاصل ہے حالانکہ یہی حدیث صحیح بخاری میں بھی اور دوسری روایتوں میں بھی امام بخاری کے پاس امام مالک کے علاوہ دوسرے اسادزہ سے بھی موجود ہے دوسرے اسادزہ سے بھی موجود ہے تو ان اسادزہ کو ترک کرنا اور امام مالک کی سند سے اس کو یہاں پر لانا یہی اشارہ دیتا ہے کہ اس کا تعلق وحی کی جگہ کے ساتھ ہے اور جو وحی کے علاقے کے لوگ ہیں ان کو دوسرے لوگوں پر افضلیت اسبقیت حاصل ہے سمجھا ہے یہ بات ہے ان کو افضلیت اسبقیت حاصل ہے حالانکہ وہ بھی بڑے محدثین ہیں وہ بھی بڑے علماء ہیں لیکن چونکہ ماملہ باب بدل خلق بدل وحی سے ہے اس لئے وحی کے علاقے مکہ اور مدینہ کے اسادزہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کو دوسروں پر مقدم کیا جائے تو مالک کون تھے امام مالک بن عنیس عام طور پر دنیا میں مشہور ہیں ایمہ اربا اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایمہ خمسہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایمہ ستہ لیکن زیادہ مشہور جو فقہی مکاتب ہیں فقہی مدارسیں وہ چار ہیں المدرسة المالکیہ المدرسة الشافعیہ المدرسة الحنبلیہ المدرسة کونے گئے حنفیہ الحنفیت والشافعیت والمالکیت والحمبلیت مالک بن عنیس کی طرف ایک فقہی مدرسہ ایک فقہی سکول کا انتصاب ہے نظمت ہے یعنی اتنے اونچے پائے کہ محدث اور فقی ہیں کہ ان کی طرف بازہ بطا ایک فقہ کا انتصاب ہوتا ہے اور اس فقہ کے اصول اصول فقہ کا بھی انتصاب اس امام کی طرف ہوتا ہے جسے ان کی جلالت شان اور عظمت اور ان کا بڑا پر ظاہر ہوتا ہے مالک بن عنیس ابن مالک ابن ابی عامر ابن عامر علی اسبحی ابو عبداللہ علمہ دنی کنیت ان کے ابو عبداللہ جتنے بھی اصلاف کو آپ پڑھیں گے ان کی کنیت ہوگی اور ابن حجر نے کہا اگر میں نے کسی کی کنیت نہیں بتائی فہو ابو عبداللہ سن میں آیا بعض لوگوں نے کہا ابو محمد لیکن ابن حجر نے ابو عبداللہ کہا ہے جس کی کنیت نہیں وہ ابو عبداللہ ہے ابھی آپ نے پڑھا حضر عاشق کی کنیت امی عبداللہ اور میں نے آپ کو بتایا جو مشہور قول ہے امی عبداللہ ان کو عبداللہ بن زبیر کیونکہ وہ اسمہ ہے حضر عاشق کے بڑے بھائی کے پیڑے ہیں لیکن اس میں سیرت دگاروں کا ایک اور قول بھی ہے جبکہ وہ مرجوح قول ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عاشق رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ سخت ہو گیا تھا یعنی ولادت سے پہلے ہی جو ہے وہ گر گیا تھا اور اس کا نام رکھا گیا تھا عبداللہ لیکن یہ قول مرجوح ہے جو زیادہ راجہ قول ہے وہ یہ ہی ہے کہ حضرت عاشق کا جانب اس کا عمی عبداللہ عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے کیونکہ بہن کا لڑکہ بھی اپنا ہی لڑکہ مانا جاتا ہے تو مالک بھی نانس کی کنیت بھی ابو عبداللہ تھی اور مادنی اس لئے کی مدینہ کے تھے الفقیح ابن حجر نے ان کو الفقیح امامدار الحجرہ راس المتقنین و قبیر المتثبتین یہ الفاظ اس کے مطلب کہیں امامدار الحجرہ امامدار الحجرہ کیا مطلب امامدار الحجرہ رسول عبی اب یہ حجرت پڑھیں تو صحابہ نے کدھر حجرت کی مدینہ مناورا تو مدینہ دار حجرت قرار پایا مدینہ کا نام ہے دار الحجرہ اور امام کی نسبت مالک کی نسبت بطوری امام اسی دار الحجرہ یعنی امام اہل مدینہ تقاہ کی بعض کتابوں میں امام اہل مدینہ بھی ان کو کہا جاتے ہیں امام اہل مدینہ تو دار الحجرہ مدینہ نبویہ کو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں دو الفاظ لوگ کہتے ہیں مدینہ منورا اور بعض لوگ کہتے ہیں مدینہ نبویہ زیادہ بہتر کیا ہے سابس مدینہ نبویہ کے ساتھ جو جو ہے ہاتھ کڑے کریں اور مدینہ منورا کے ساتھ یا اللہ جو جو مدینہ منورا کے ساتھ ہاتھ کھڑے کرنے والے وہ صوفی ہے اور جو صلفی ہیں وہ مدینہ نبویہ کہیں گی اب آپ اپنے آپ کو درست کر لو اس لئے کی مدینہ نبویہ کو مدینہ نبویہ ہی کہا جاتا تھا یہاں تک یہاں تک عثمانی ترکوں کی ترکی عثمانیوں کی عثمانیوں کی حکومت آئی تو یہ ترک ہیں پہلے جو نے مدینہ کے ساتھ منورا کے لحظ لگے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ کی ہر گلی مدینہ کا ہر کوچہ منور ہے اور وہ منور ہوا رسول اللہ صلی اللہ کے قدوم مئیمنت لزوم سے مدینہ منور ہوا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی مبارک آمد سے جیسے کہا تھا انہوں نے کہا تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ مدینہ آئیں انار کل شی آپ کی تشریف آوری نے ہر چیز کو روشن کر دیا لیکن لکھتے ہیں پھر جس دن رسول اللہ صلی اللہ اس دنیا سے انتقال کر گئے انتقال فرما گئے مدینہ کی گلی گلی تاریخ ہو گئی اس دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو مدینہ تو مناور ہے ہی مدینہ تو روشن ہے ہی نبی آکر صلی اللہ کی تشریف آوری سے آپ کی ہجرت سے آپ کی تعلیم سے آپ کے اخلاق سے اور آج بھی مدینہ جانے والے لوگ اس کردار اس اخلاق اور اس نور کی جلک محسوس کرتے آپ مکہ بھی جائیے تو لوگوں میں تھوڑی سی سکتی طبیعت میں لیکن مدینہ جائیں گے تو ہر مدینہ والا اپنا جگر اپنا سینہ آپ کے لئے کھولے ہوئے وہ کہے گا کہ میرے ساتھ آئیے میرے ساتھ افطار کیجئے میرے ساتھ بیٹھئے کتنے پیار سے کتنے محبت سے تو اس اخلاق کا اثر مدینہ منور کی عقول اور ازہان اور دماغ کو معتر اور منور کرنے والا ہے لیکن ہمارے اس مدینہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا مدینہ نبی صلی اللہ 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 کیونکہ آپ صلی اللہ صلی اللہ پہلے اس کا نام یقفر ابد کیا تھا میں کہاں سے کہاں چلا گیا ابو عبداللال مدینی الفقی امام دار الہجرہ ان کے مطالق امام ابن حجر نے کہا راس المتقنین کبیر المتثبتی اب تک قال البخاری امام بخاری نے امام مالک کے مطالق کہا مالک ان نافع عن ابن عمر اس کو بعض لوگوں نے سلسل زہب کہا آپ لوگ نے سنا سلسل زہب سنا ہے جب کسی سند میں مالک ہو امام مالک ہو جب کسی سند میں کون ہو امام مالک ہو پھر نافع ہو اور پھر ابن عمر ہو ان رسول اللہ صلی اللہ تو اس سند کا کیا کہنا اور آنے والوں نے کہا جس سند میں احمد بن حمل انشا فئی ان مالک ان نافع یہ تو سلسل زہب ہے سونے کی لڑی سونے کی زنجیر سلسل زہب جس میں اتنے بڑے محدد ہیں اتنے بڑے امہ اتنے بڑے فقہ ایک سند میں داخل ہے تو یہ مالک مالک کی عظمت ہے کہ وہ سلسل سند کا سلسل زہب کا کی ایک قڑی ہیں امہ مالک رحمت اللہ علی چورانوے میں پائدہ ہوئے تھے اور ایک سو انا سی ایک 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 یہ امہ مالک بہت عظیم عالم تھے رسول اللہ سلم کے سنت کے مطالب آپ سلسل سلم کے عظمت کے مطالب اس دین کی حقانیت کے مطالب ان کے بڑے بڑے اقوال ہیں اور ایسے اقوال ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں انہی کا مشہور کہ اس امم نے کہا اس اممت کا آخری تب تک درست نہیں ہوگا جب تک وہی دین فالو کرے گا جو اس اممت کے پہلے شخص نہیں یہ امم مالک ہے جن نے جو اس دن جب آیت نازل ہوئی تھی جو اس دن دین تھا وہی آج بھی یعنی ظاہر بات ہے ایک سو نصی سے پہلے پہلے امام مالک نے یہ بات کہی ہوگی جو اس دن دین تھا جب آیت نازل ہوئی وہی آج بھی دین ہو سکتا ہے جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا مجھے بتائیے اگر اہل بیدہ اپنے دعوؤں کو اس قول پر تولے تو کیا ان کی کوئی اصلے ترہ جائے گی کوئی اصلے رہ جائے گی امام مالک نے رحمت اللہ بڑے بڑے اس طرح کے اقوال بہت اقوال ان کو ایک شخص آیا کیونکہ مدینہ میں تھے حجاج بھی فتوے پوچھتے عمر والے بھی فتوے پوچھتے ایک شخص نے پوچھا اے امام میں چاہتا ہوں مدینہ میں اپنے گھر سے احرام بادو امام مالک نے کہا مقاد سے مدینہ کی مقاد کا کیا نام ہے شاید باش ذل حلیفہ سات میل دس کلومیٹر مجد نبی سے ذل حلیفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بادا ایک شخص کہہ رہا ہے اے امام میں اپنے گھر سے احرام بادنا چاہتا ہوں امام مالک نے کہا احرم منحیز و احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں سے احرام باد ہو جہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت ہے تو اُس شخص نے کہا آپ دیکھو ذرا ہمارے دور کی بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہا اِنمہ ہی امیال امیال میل کی جمع ہے امیال میل کی جمع ہے اِنمہ ہی امیال کہا ہے اے امام یہ تو کس ملو کا مسئلہ ہے کیا فرق پڑے گا اس سے میں نے وہاں سے نہیں باندھا یہاں سے باندھ لیا کوئی سپیر اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو امام مالک نے کہا اکشہ آلیکل فتنہ اکشہ آلیکل فتنہ مجھے خوف ہے تم پر کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤ تو وہ تاجب سے کہتے ہیں ایو فتنہ تن فی حیادا ایو فتنہ تن فی حیادا اس میں کون سا فتنہ ہے یہ کون سا فتنہ والی بات ہے تو امام مالک نے کہا مجھے بتاؤ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا تیرے لئے تیرے لئے وہ چیز کافی نہیں جو رسول اللہ صاحب نے کی اور تو اس کے مقالبے میں اپنی چیز بناڑا ہوا ہے اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا اور امام مالک کا اشارہ تھا فَلْ يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِه اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةَ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٍ عَلِيمٍ انہی آیت یاد تو یاد کر لو کہ منہج اہل الحدیر منہج السلف کے لئے بنیاد ہے فَلْ يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهُ ان لوگوں کو بھچنا چاہے سکتا ہے کہ وہ کسی فتنے میں یا کسی دھردنا عذاب میں مبتلا ہو جائیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کریں امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پڑھو ان کی صیرت کو پڑھو ان کی عقوال زرین کو جھانچو پڑھو اور دیکھو انہوں نے اس منحجی حق کی ترویج اس کی تعلیم اس کی تفعیم کے لئے کتنا کلام کیا کتنی قربانیاں دیا اور یہ کارنام میں کیا اباسی خلیفہ منصور نے ان کو لکھا کہ امت کے لئے ایک سیلیبس تیار کرو تو انہوں نے المعطہ لکھیں یہ معطہ احادیث اقوال صحابہ فتح و صحابہ اور تعبین پر مستمیل ہے تو میں بتا رہا تھا کہ یہ امام مالک ایک سو اناسی میں ان کی وفات ہوئی اور چرانوے میں ان کی ولادت ہوئی ہے نوے سال کی عمر میں یہ دوسرے شیخ امام بخاری کی اس سنت میں عبداللہ بن یوسف پہلے استاد اور ان کے استاد مالک ابن انس اور پھر ان کے استاد اب حشام ابن عروہ اخبارنا مالک ان حشام ابن عروہ حشام ابن عروہ ابن زبیر ابن العوام الاسادی حشام ابن عروہ ابن زبیر ابن العوام یہ نام تو بہت سنا ہوگئے سنائے کون ہیں کون ہیں الزبیر ابن العوام آہد العشارہ المبشرین اللہم بالجنہ یہ ان دس کچھ نصیبوں میں ہیں جنہیں جنت کی خوشکبری دی گئی ہے اس لئے کہ انہیں احد عشارت المبشرین اللہم بالجنہ یہ ان دس عظیم الشان جلل القدر عظیم المرتبت صحابہ میں سے ہیں جنہیں اس دنیا میں ہی جنت کی بشارہ دی گئی سنان ترمیزی میں وہ تفصیل کے ساتھ روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو باکرین فیل جنہ امارو فیل جنہ اثمانو فیل جنہ علیون فیل جنہ پھر بقیہ جو چھے ہیں ان کے نام بتا ہے اور ان چھے ناموں میں ایک نام تھا الزبیر الزبیر ابن العوام ان کے پوتا ہیں حشام ابنِ عروہ حشام کے بیٹے ہیں زبیر کے بیٹے ہیں عروہ زبیر کی زوجہ تھی اسمہ بنتِ عبی باکر ان کی باطن سے عبداللہ اور عروہ پائدہ ہوئے تو یہ عروہ مدینہ کے بڑے علماء میں سے تھے ان کے بیٹے ہیں حشام جو اس حندیس کے راوی ہیں حشام ابن عروہ ابن زبیر ابن العوام سکتن فقی ربا مدلس دلس یہ بھی سکہ ہیں فقی ہیں تو بھی کبھر تدلیس کرتے ہیں پانچے طبقے سے ہیں ان کا ستسی سال کے عمر میں چھالیس میں ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے ایک سو چھالیس میں ایک سو چھالیس میں اور یہ حشام اپنے ہی باپ سے روایت کرتے ہیں کیونکہ سنت میں ان حشام ابن عروہ ان عبیہ ان عبیہ یہ ان عبیہ کیا ہے اب یہ جو اب ہے نا یہ کن اسمہ میں سے ہے اسمہ خمسہ اسمہ خمسہ کون سے ہیں ابن اخن ہمن ہمن غو یہ پانچ اسم ہیں اسمہ خمسہ ابن اخن ہمن ہمن غو ان کے احکام کیا ہیں نا شاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب اسمہ خمسہ کہتے ہیں حالت رفع میں یہ واو کے ساتھ اور حالت نصب علیف کے ساتھ اور حالت جر میں جا کے ساتھ جیسے کہتے ہیں رائتو اباک جا ابوک مررتو بی ابی اباک 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 ابی خطح کی حالت میں آئے گا علیف کے ساتھ رائتو اباک اور فائل ہوگا جا ابوک اور اگر مجرور ہوگا تو مررتو بی ابی سلم تو علی ابی کا حروف جر جو آتے ہیں پھر اس کے بعد اسمہ خمسہ ان پانچ اسموں میں یا آ جاتا ہے مجرور کی حالت میں بشا اللہ بہت خوب ان ابی ہی حشام ابی عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ والد ہے کون ہے صدر سے کوئی آواز آئی تھی یہ جو حشام بن عروہ ان کے والد کون ہیں چاوش زبانر جو کہتا نا وہ ہاتھ کلا جنے ایک اور آپ کیا کہتے ہیں عروہ حشام ابن عروہ جب ہم کہیں گے حشام ابن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں تو وہ باپ کون ہوگا وہ عروہ ہوگا زبیر نہیں ہوگا زبیر تو عروہ کا باپ ہے سمجھنا ہے حشام کا باپ عروہ عروہ کا باپ زبیر اور زبیر کا باپ علاوام لیکن جب ہم کہیں گے حشام ابن عروہ آنے بھی تو وہاں پر یہی عروہ ہے جو حشام اب ہمیں عروہ کا پردہ ہے عروہ کون تھے عروہ جو ہے ابن زبیر ابن العوام ابن خوائل العسدی ابو عبداللہ المدینی اب یہ امام مالک کے ساتھ ایک چیز میں شریک ہو گئے کس میں کنیت میں امام مالک کی بھی کنیت ابو عبداللہ المدینی اور اس عروہ بن زبیر کی بھی کنیت ہے ابو عبداللہ علمہ دینی اور آپ میں سے کون ہے جو ابو عبداللہ ہے کسی کو نیت ہے مستقبل میں کھوٹے جوان کو کیونکہ اللہ کو ماشاء اللہ ایک نو جوان ایک احاب اسمائل اللہ عبداللہ و عبدالرحمن اللہ کو جو سب سے پیارے نام ہے وہ عبداللہ اور عبدالرحمن اپنے بچوں کے لئے اچھے نام چنو عبداللہ عبدالرحمن یہ سب سے عفضل نام ہے لیکن آئے سکتے ہیں ٹنکو پنکو جب کہیں سے گزر دیں مولی صاحب مولی صاحب ایک منت کیوں بھائی بچہ ہوا ایزرا نام بتانا لیکن مولی صاحب نام ایسا ہونا چاہیے جو کسی اور کو نہ ہو نام تو پھر جب ایسا نام رکھا جاتا ہے جو کسی اور کو نہ ہو تو بچہ وہ کارنا میں انجام دیتا ہے جو کسی نے ہمیں کیا دیکھنا ہے ہمیں کون سے نام لگ لیں ہمیں اچھے نام لگ جو اللہ کو پیارے ہوں سب سے پیارے ہیں عبداللہ اور عبدالرحمان ہم کیوں اس چکر میں پڑھیں کہ ہر چیز نئی ہو دنیاوی اجازات پر نئی چیز کو دیکھو کوئی حرج نہیں لیکن دین میں جتنا پرانا چلے جاؤگے اتنا تمہارے لئے بہتر دنیا کے اعتبار سے ہر نئی چیز زیادہ مفید ہے نئی اجاز لیکن دین کے معاملے میں جتنا پیچھے جاؤگے اتنا بہتر اور جب رسول اللہ صلی 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 اللہ اس کے بعد کیا چاہیے اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں اور آج کر ہمارے سوسائیٹی میں ان ناموں کے لئے بہت کم جگہ ہے مولی صاحب ایسا نام جو دنیا میں کسی گناہ پھر ایک لئے کہا تھا میں نے لکھا ہے میں مولی صاحب کے پاس گیا اس نے کتاب کھولی کسی چیز پر ہاتھ رکھا پھر کہا تمہارے بچے کا نام سہرود یہ کیا ہوا جادو ہے یا جن ہے سہرود جادو کا نام ہے یا جن کا نام ہے اور ایسے مولیوں سے بچوں کے نام بھی نہیں رکھوانے چاہے جو کتاب کھول کر بتائیں اور بعض ابجدی نکالتے ہیں ابجد سے کچھ لوگ شادیوں کی ڈیڑھ بھی ابجد سے نکالتے ہیں کچھ لوگ بچوں کے نام بھی ابجد سے نکالتے ہیں اور یہ بول جاتے ہیں کہ اس عمر سے وہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے فرمائے جو ابجدی علم سیکھے گا اس کو اللہ کے پاس کوئی حصہ نہیں یعنی وہ ایمان سے گیا ہاتھ دو گیا اور آج بھی کتنے لوگ ہیں جو صرف انہیں ابجدی حروف کو دیکھ کر کے نام نکالتے ہیں ابو عبداللہ المادنی کون تھے امام مالک بھی اور ابو عبداللہ المادنی تھے اس روایت کے یہ راوی حضرت عروہ ابن الزبیر ابن العوام ابن خوائل العسدی ابو عبداللہ مادنی سقا فقی تیسرے طبقے کے مشہور فقی ہیں چورہ نوے ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور یہ پائدہ ہوئی تھے حضرت عثمان کی خلافت کے شروع میں اور اور یہ پلے ہیں حضرت عائشہ کے پاس حضرت عائشہ کے بڑے شاگرد میں ہیں یہ حضرت عائشہ کیا لگ دی تھی ان کی خالہ اور اب اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں انہیشابی ابن معنی انعائی شیطہ ہم نے کیا پڑھا اس کو انعائی شیطہ کیوں ان آگیا نا ان آگیا نا ان تو حرف جر ہے کس طرح زیر دے گا یہ ممنون من الصرف ہے کیوں علم ہے اور تاہ تانیس ہے جب کسی قسم میں دو سبب اسباب من الصرف میں پائے جائیں تو ممنون من الصرف ہوتے ہیں وہ ممنون من الصرف ہوتے ہیں تو عائشہ اس پر نہ الفلام آئے گا نہ اس کو تنوین آئے گی اور اس پر کسر آئے گا کسر کی حالت میں اس کو فتح ہی رہے گا اب ہم عائشہ پڑھیں گے تو پھر اس کے آگے ام المومین رضی اللہ عنہ تو اب عائشہ کیا یہ کون ہے عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ کون تھی صدیقہ بنت الصدیق صدیقہ بنت صدیق عائشہ بنت الصدیق ابی بکر ابو بکر ابو بکر کی بیٹی اور ابو بکر کون تھے حضرت عبداللہ ابو بر کا نام تھا عبداللہ ابن ابی قحافہ اور ابو قحافہ کا نام کیا تھا عثمان یہ کون بولا ماشاء علماء ہی بول رہے ہیں عائشہ ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں عائشہ بنت عبداللہ ابن عثمان لیکن عائشہ کا والد اور عائشہ کا دادا دونوں کنیتوں سے مشہور ہوئے ناموں سے مشہور نہیں ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ جنہ کا نام عبداللہ تھا وہ ابو بکر کنیت سے ان کی کنیت ان کے عصب پر غالب آئی ابو قحافہ ابو قحافہ جد حضرت عائشہ کے والد حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے ان کا نام تھا عثمان لیکن وہ اپنی کنیت ابو قحافہ سے زیادہ مشہور ہیں تو عائشہ بنت صدیق عبی بکر عبداللہ ابن ابو قحافہ عثمان ابن عامر ابن عامر ابن قعب ابن سعد ابن طیب ابن مرہ ابن قعب ابن لوہ ابن غالب یہ ان کا سلسلہ نصب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلہ نصب میں یہ حضرت رسول اکرم اللہ علیہ وسلم کی شجرہ نصب کے ساتھ بھی آگے مل جاتے ہیں ام المومنین یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لئے اس روایت میں آیا یہ کہاں سے آیا ام المومنین یہ کہاں سے آیا یہ ام المومنین کا تائٹل لنکب کہاں سے ملا قرآن میں کیا آیا قرآن میں کیا ہے قرآن میں کیا ہے سورہ احضاب میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجات تاہرات ازواج متاہرات ہے وہ مومنوں کی کیا ہے مائے ہیں وہ مومنوں کی مائے ہیں وہاں سے نکلا ام المومنین حضرت خدیجہ کو بھی کہہ سکتے ہیں ام المومن خدیجہ حضرت سعودہ کو بھی کہہ سکتے ہیں ام المومن سعودہ زائنب کو بھی کہہ سکتے ہیں ام المومنین زائنب اور اسی طرح ام حبیبہ جو بھی ازواج متاہرات تھی ان سب کے لئے یہ لقب ام المومن ان پر صادق آتا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلیب کی ازواج تھی اور آپ صلیب کی زوجات متاہرات مومنوں کی مائے تھی عائشہ عائشہ کے والد جیسے میں نے بتایا ابو بکر اور ان کے والدہ کی ام رومان زینب بنت عامر ابن عامر ابن عبدالشامس ابن عطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت سے دو یا تین سال پہلے اور بعض روایت میں تھا ڈیڑھ سال پہلے ان کے ساتھ نکاح کیا چوال میں اس وقت ساتھ یا چھے سال کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان کی رخصت ہی ہوئی بدر کے واقعے کے بعد سنہ دو ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کے بعد آٹھ سال پانچ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہی اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت حضرت عائشہ اٹھارہ سال کی تھی کتنے کتنے اور اس جو ہے عائشہ صدیقہ کی یہ خاصیت ایک خاصیت تھی ایک خصوصیت تھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا خصوصیت تھی حضرت عائشہ کی دوسرے عزواج کی مقابلے میں انہیں بہت کمواری تھی انہیں کا شاہدی نہیں ہوتھی آپ کیا 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 ہنہ باری آئے لہم ماشاءاللہ مطلب ہے جتنے لوگ باتیں کریں گے اتنا ایک نیا نائی 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 خصوصیت نکلے گی اس لئے بہتر ہے کہ میں یہاں سے ہی یہ واحد مطلب زوجہ متحرہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باکرہ تھی کمواری تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے کسی اور سے شادی نہیں ہوئی تھی دوسری عزواج کے ساتھ ان سے پہلے بھی جو ہے ان کے نکاہ تھے یہ ایک خصوصیت تھا صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ کمواری تھی دوسری عزواج کے مطلب اور بھی خصوصیت تھے ہیں اس پر کوئی تاکہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ کی اپنی دوسری جو سوکنے تھی کیا کہتے ہیں اس کو سوکن سوکن کس کو کہتے ہیں عربوں نے بہت عجیب لفظ رکھا ہے سوکن کے لئے سوکن کو عربی میں سوکن بھی اور سوکن بھی سوکن سوکن کو عربی میں کہتے ہیں ذرہ تن کیا کہتے ہیں ذرہ تن اور یہ عجیب نام ہے عرب عربی زبان بہت مطلب فصی اور بلیغ اور معنی خیل زبان ہے عربی میں جو سوکن ہوتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں کیوں اس لئے کیا اس کے ذریعے سے پہلے والی بھی کو تکلیف پہنچتی ہے اگر کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگی تو اتنا تو ہے نا کی شعوہر کے آئیام اور اوقات کو اس نے باٹھ دیا شعوہر کی توجو کو اس نے باٹھ دیا جس بیوی کو سارا وقت سارا حصہ اپنے شعوہر کا موجود تھا اگر وہ بڑھ گیا تو اسے بڑھا نمتان کیا ہے اس لئے عربی میں ذرہ کہتے ہیں کس کو اس کو بہرحال ہم اس پہ نہیں جائیں گے اور اس لئے آپ لوگ بڑے امن پسند شریف زیادہ لوگ ہیں آپ لوگ اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو تکلیف دینے والی دوسری جبکہ قرآن کہتا ہے یہاں زبیر صاحبی زیادہ خوش ہوتا ہے اس آیت پر اور آپ لوگ خوش ہی ہوتی نہیں اللہ توفیق عمل کی بھی توفیق ہے قرآن کی یہ آیت میں آپ کو بتا ہوں اس آیت کے مطالب یہ عربوں کو اتنی پیاری لگتی ہے یہ آیت کی میں مکہ میں حج پروگرام ریکارڈ کر آ رہا تھا ریڈیو پر تو تین دفعہ مجھے روک لیا انجینئر سٹوڈیو انجینئر نے اس نے کہا دکتور آپ کی آواز اچھی نہیں لگ رہی ذرا پڑھو دوبارہ ٹریک لوں میں نے تین دفعہ پڑھا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آپ کی آواز زیادہ اچھی نکل نہیں رہی ہے کبھی وہ مائک کو چک کر رہا ہے کبھی میرے ساؤنڈ کو چک کر رہا ہے تین دفعہ اس نے کہا میں نے پڑھا اللہ علی رسول اللہ تو وہ کہہ رہے میں نے کہا ابھی میں آپ کو سابق سکھاتا ہوں کہہ رہے ذرا دوبارہ تجربہ کرو میں نے یہی آیت پڑھی کہہ رہے کہہ رہے آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے اس کو دوبارہ پڑھو میں نے کہا آواز تو وہی ہے جو پہلے تھی لیکن موضوع ذرا میٹھا آ گیا تو اس لئے آپ کو جنہیں اچھی لگی تو تو یہ موضوع عربوں میں بہت شاہیت ہے ہونا تو چاہتا سارے مسلمانوں میں یہ بڑا شاہیت ہو لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم سارے لوگ عذر کی حالت میں ہیں ہے نا سارے عذر کی حالت میں کیونکہ اللہ نے کہا قرآن میں اگر تم عدل نہ کر سکو یہ کیا ہو گیا تھا دو کے ساتھ تین کے ساتھ چار کے ساتھ شادی کر اور اگر تم عدل نہ کر سکو تواحدہ بحالت مجبوری ایک اور ہم سب کیسے مجبور ہی ہیں کیونکہ ہم اس کے علاوہ سوچ بھی نہیں سکتے بارال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی زوجات کئی عورتوں کے ساتھ نگاہ کیا کیا نہیں لیکن مسلمانوں کو کہا گیا چار اگر گئر مسلم آپ پر یہ اعتراض اٹھائے تو یہ اسلام شہوت کا مذہب ہے کہتے ہیں نا اعتراض کرتے ہیں وہ چار بھی گیا اور تمہارے رسول کو گیارہ یا نہ ہو ایک وقت میں تو کیا تمہارا اللہ عزباللہ تمہارا پایغمبر شہوت کے پیچھے پڑھا تھا اس رنگی اللہ رسول اللہ نے اس سوامی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی اعتراضات جڑی تھے پھر ہمارے شہر پنجاب شہر اہل عدیس رحمت اللہ علیہ نے مقدس رسول لکھ کر کے اس کو اس کو جواب دیا کہ بھئی تم لوگ اسلام اور انسانیت کی تاریخ سے بے خبر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چامت سے باہر نہیں کاما جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے اس وقت مکہ کے مشرقوں کے پاس دس دس بیویاں تھی کچھوں کے پاس اور بھی زیادہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے نکالا جس شخص کی حالت کفر میں دس بیویاں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا چھے سے علاہب کی اختیار کرو چار کو اپنے پاس رکھو تو یہ شخص شہوت کو بڑاوا دیرہا ہے یا شہوت کو محدود کر رہا ہے اس کو مرتب محذب کر رہا ہے ہم نے تو کتابوں میں پڑا ہے جو تمہارے پڑے تھے کسی کے پاس تو تین سو تھی آیا ہے نا جو ان کے امیں نام نہیں لوں گا اس وقت وہ کون ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگ ان کی مذہب کی کتابوں کو پڑی تو کئی پر ایک 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 کتنے آتی ہیں ہاں تین سو ہاں نہیں میں نے کم سے شروع کیا میں نے ابھی اوپر والا نہیں بتایا میں نے ابھی اوپر والا نہیں بتایا میں جو ذہن میں میرے پاس نام ہے اس کی تین سو تھی پھر سیل بیٹھے جس کے پاس ہزار تھی پھر ایسے بھی تھے جن کے پاس کتنے سولہ ہزار چیسے رنے گار اور اس سے زیادہ والی بھی تھے تو کیا شاہمت والے وہ تھے یا جس نے ان کو ان تمام سے علایتگی کا افتیار کر کے صرف چار تک محدود کر آیا تو تم آج کے پاس منظر میں دیکھتے ہو کہ آج تم مسکینوں کو ایک بھی نصیب نہیں ہو دی اور تو مسلمانوں کی چار کھٹکتی ہے تمہارے ذہن میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب لوگ چھے چھے دس دس لے کر کے آتے تھے ان کو کہتے تھے تین چار کو رکھو باقیوں سے ایک الہر کی اختیار یہ پتا تھا آپ لوگوں کو ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگوں کے بس دس دس بینے بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا چھے کو چھوڑتا چار کو رکھو سنا تھا آپ نے پہلے جب آپ نے نہیں سنا تھا آپ کیسے جواب دو گئے غیر کو اسی لئے سیکھنا اور علم سیکھنا کتنا ضروری ہے کتنا ضروری ہے علم سیکھنا اور اس سے بڑی بات کہ جن کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کی چار بھی ہیں انسانی حقوق کے اور خواتین کے حقوق کی پامالی ہے ذرا ان کی سیرتیں بھی پڑھ لو کہ وہ کہاں کہاں مہمار کر کے آتے ہیں اور پھر جب ان کے سکینڈلز میڈیا میں آتے ہیں پھر دنیا کو پتہ چلتا ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں لیکن کرنے کی جو باتیں وہ آپ لوگ حقیقے دنیا میں اس چیز کو دیکھو پرکھو پرنی اس موضوع کو انشاءاللہ پھر پھر کبھی انشاءاللہ ہم شاید آگے جائے گئے میں بتا رہا تھا حضرت آشا صدیقہ کے مطالق یہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہے اٹھارہ سال کی تھی پائسٹھ سال ان کی عمر تھی باوقت وفاد اور مدینہ اور صحابہ کی بڑے فقہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اور یہ ان چھے حدیث کی قصرت کے ساتھ روایت کرنے والوں میں ایک ہیں جو صحابہ سے اس کی ان کی حضرت آشا کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد دو ہزار دو سو دس ہے جبکہ امام بخاری اور مسلم نے متفق آلے طور پر حضرت آشا کی ایک سو چورہتر حدیثیں روایت کی ہیں اور بخاری نے الگ سے چون ہن حدیثیں کتنی یہ بھی امتحال میں ضرور پوچھوں گا حضرت آشا کی دو ہزار دو سو دس حدیثیں ہیں اور بخاری اور مسلم نے متفق آلے طور پر ایک سو چورہتر حدیثیں بخاری نے الگ سے چون امام مسلم نے انہتر حدیثیں جو ہے الگ سے ان کی لائیے ہیں یہ تقریباً ستہاون اٹھاون ان سٹھ دو تین قول ہیں ان کی وفات کے متعلق اور انہیں حکم دیا مجھے فتر کے بعد وقعی میں دفن کرنا اور ان کا نماز جناز ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے حضرت حروہ یہی جو مرواہ ہے ان کے باجے وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ تمام لوگوں سے زیادہ قرآن کو حدیث کو اور طب کو اور شعر کو جانے والی تھی یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ میں گزوات میں صحابہ زخمی ہوتے تھے تو حضرت عائشہ ان امت کی محترم خواتین میں ہوتی تھی جو زخمیوں کی مرہم پٹی جو ہے کرتی تھی برحال ام المومنین ان کو کہا جاتا ہے اور یہ ام المومنین ہم پر واجب کرتا ہے کہ ہم ان امہات المومنین کا احترام کریں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور یہ عقیدہ رکھیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی زوجہ متحرہ کے ساتھ کسی بھی امت کا نکاح حرام ہے اس کے بعد صرف ایک رہ گیا ہے الحارس بن حشام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ تھے الحارس بن حشام ابن مغیرہ ابن عبداللہ ابن عمر ابن مخزون ابو عبداللہ رحمان المکی ابنے تب تک ابو عبداللہ مدنی کے بعد کی تھی اب یہاں پر ابو عبداللہ المکی بھی آ گیا تو یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے والوں میں سے تھے چام میں حضرت عمر کی خلافت میں شہید ہوئے ان کا ذکر صحیح صحیح ان میں ہے خاص اور بخاری میں اسی روایت میں ہے تو یہ تو ہماری سانت جو ہے سانت آج مکمل ہوئی اس حدیث کی اور اس حدیث کا محفوم بھی آپ کے سامنے رکھا انشاءاللہ کل ہم اس حدیث کے روشنی میں واحی کے قسموں پر اور اس کے چند فوائد پر بھی آئندہ درس میں بات کریں گے اور پھر دوسری حدیث کو جائے شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اپنے صالح کی توفیق عطا فرمائے ہمارے جمع ہونے کو اللہ اپنی رضا کے لئے قبور فرمائے اور ہمارے عامال میں اخلاص عطا کریں ریاکاری اور شہرت طلبی سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو بچائیں اقولو قولی هذا واستغفر اللہ علی ولکمل حسائل المومنین انہو تعالی جواد کریم ملک بر رب 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 رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ